سلام علیکم مجھے برائے اور آپ دیکھنا ہمارے سرنٹیشن ٹیکنیشن ہوں اور آج ہم شروع کرنے والے ہیں فیزیس کی بک کے ریویو جو ہماری بلکل نئی بک آئی ہے ہمارے پاس ٹیکس بک آف فیزیک کلاس ٹین کراچی بوٹ اور یہ بلکل ایڈی میں میں نے رکھایا ہے سکرین تاکہ اس ویڈیو کو ہم لوگ صحیح سے دیکھ پائیں اور سمجھ پائیں گے کیا کا ٹاپک ہونے والے ہیں تو اس کا شروع کا جو فرنٹ پیج ہے بلکل پہلے ایسا ہی جیسا پچھلی بار تھا اور یہاں پہ لکھا ویٹر ویٹر آگے پڑھتا ہوں جلی سے ہم لوگ چلتے ہیں چیپٹر ٹین کی طرف جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں چپٹر نائن تھا پڑھا تھا تو یہاں پہ یونٹ ٹین شروع ہوا ہے پھر ٹویلی پھر ٹویلی پھر ٹھارٹین پھر ٹھورٹین تو یہ ہوا نامانے والا ہے بلکل کرنٹ پیچ دو چپٹر سے بلکل نئے شامل کی گئے ہیں چپٹر نائنٹین چپٹر سیونٹین اور ایکٹین جو ہمارا الیکٹانس سے ڈیل کرتا ہے آل تو پاکستان میں اگر دیکھی جائے تو الیکٹانس کے چپٹر بہت کم کرنے کو ملتے ہیں کیونکہ بہت ہی کم ٹاپک رکھا جاتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنرل پروپرٹیز آف ویف یا جنرل ویف پروپرٹیز یہ لکھا ہے تو اس کے ایس ایل اوز یہاں بک میں موجود ہیں بہت کلیر کر دیکھتا ہے ایس ایل اوز کا مطلب ہوتا ہے student learning outcome یعنی یہ چپٹر پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کیا سمجھ میں آجائے گا یہ سے پہلا لکھا ہے پھر آگے ہم نے لکھا ہے کہ دسٹینگوش بیٹوین میکینکہ الیکٹر میکینکل ویف یا الیکٹر مائنٹک ویف تو یہ سب چیزیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی اس میں یعنی چپٹر رینڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ سارے سوال سمجھ میں آجائے شروع جائیں چاہئے اب جلیل اس چپٹر کو دیکھتے ہیں چپٹر ہمارے پاس کافی حد تک سمیلر ہے پشلی بک سے کیونکہ پشلی بک میں جیسے چیزیں دیوئی تھی ویسے ہی اس میں موجود ہیں اور یہاں پہ جیسے ویف کا ٹاپک ہے یہاں پہ جو جو ٹاپک کو ہائیلائٹ کیا ہوا ہے بلو میں وہ ٹاپک چیزیں زیادہ ہے انپورٹن نے بانے سے بات اس کے پوری کیا ہے کیونکہ وہ ایک کمپلیٹ ڈیفنیشن ہے کسی بھی چیز کی دکھانے کی ایک کر دیا گا جلوازی میں کبھی کبھی اُلٹے سی دلوں سے نکل جاتے ہیں اولا ٹاپک ہمارے پاس ہے وارٹر ویف ہندہ ریپل ٹینک تو یہ بھی تھوڑی سی الگ اور ڈیفرنٹ چیز ہونے والی ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں ایمٹیوٹس کرسٹ ٹرف لانگٹوشنل ویف کمپیریزن اور کافیت تک اوپڑی پیاری سی ہونے والی میکنیکل ویف سوری میکنیکل ویف ویف ان دونوں کے ڈیفرنس پھر آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ پر پروپرٹیز آف ویف اگر بات کی جائے یہاں پہ چیٹر آگے ہوا جا رہا ہے ہوا جا رہا ہے اور کافی لمبہ چیٹر لگ رہا مجھے دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ آگئی ویس اکس ٹو ایف لیمڈا کی ڈیریویشن شاید یہ ڈیریویشن آگے کام بھی آئے حال تو یہ ویس اکس ٹو ایف لیمڈا ہمارے پاس بنایا ہے لیکن اس کو بعد میں چینج تک لکھا ہوگا تو بک میں ڈیریویشن کی ہوئے چھوٹی سی پھر اس کی ڈیٹیل ہم لوگ آگے دیکھیں گے اگر ہم لوگ کر رہے ہیں آگے بڑھے آ رہے ہیں بڑھے آنے سمپل ہارمونک موشن آگیا سمپل پینڈولا ہم آگیا اور چیکٹر آگے بڑھا رہا ہے ڈیریویشن آگیا ہمارے پاس ملٹیپل کوئیشن آگیا ہمارے پاس یعنی ایم سی کیوز ایم سی کیوز میں یہاں پہ چیز کے ٹک لگی ہوئی ہے ایون یہاں ویف کی ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے اور اس سمجھ کے آپ کو ٹک لگانے ہوں گے میں اپنی اگلی ویڈیو میں سب چیزوں ڈیفائن کروں گا کوئیشن آگیا سٹینڈرٹ کے کی آگیا کوئیشن ہو سکتے ہیں آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی دیکھیں گے چلیں اس بار میں ایک کام اچھا گیا پچھلی بار کی طرح ان لوگوں نے وہ حرکت نہیں کری کہ نمیریکل کا آنسر ہی نہیں لکھے تو اس بار نمیریکل کے آنسر ہمارے پاس موجود ہیں تو بہت اچھے سا ہم لوگ نمیریکل کی تیاری کر سکتے ہیں کیوں ہر جگہ آنسر اللہ لگا رہا تو تو اور یہاں پہ آنسر اب ہوں گے فکس اور کچھ اتا دیکھا ہے تو نمیریکل کافی حد تک ویسے ہی ہیں جیسے پچھلی میں سپیڈ آف ساؤنڈ آگئی یہ تھوڑی سارا ٹاپک ہے جو پچھلی بار نمیریکل کیا ہوگی کہ اس طرح سے سپیڈ آف ساؤنڈ پتہ لائے جائے یہ ایک الگ سا میٹرڈ ڈیفائن ہوگا لیکن آپ کو تھوڑا سا نیا لگا جن لوگوں نے پچھلی میٹرک پڑھی جو گیا جن لوگوں نے نئی بک دیکھی نہ ہوتے تو یہاں پہ بتایا کہ سپیڈ آف ساؤنڈ کس میں کتنی ہوتی ہے اور پھر بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں چیز ہوتی ہے جس پہ ہماری ویف ناپتے ہیں اس چیز کو ریپریزینٹ کروائیں ان لوگوں نے یہاں پہ پھر آگے کیا ہے آگے ہمارے پاس اس کے نو اس کا ڈیسیبل یعنی نوائز جبکہ لیویل یا ڈیسیبل میں نوٹ کیا جاتا ہے یعنی اس کا میجر کیا جاتا ہے ڈیسیبل میں تو نوائز کا ٹاپک بھی یہاں پہ انکلوڈ ہوا ہے اچھا آلٹر سانڈ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کلیننگ یہ ہمارے پاس مشینز آگئے تھوڑی سی کولٹی کنٹرولر اور سونار سانڈ نیگیویشن سونار کی فل فارم یہ ہوتی ہے جیسے ریڈ آر کی فل فارم ہوتی ہے اس طرح سونار کی فل فارم ہوتی ہے اور یہ چپٹو ختم ہوا ہے یہاں پہ بھی اگین کونسٹ کی میپنگ ہے اور آخر میں اس کے ہوں گے نو میریکلز اور ایم سی کیوز واپس نو میریکل آگئے اور یہاں پہ آگے رہتا ہے آگے بڑھ گیا ہم نے بولا لیکٹو میک الیکٹو مینٹک سپیکٹرم اچھا بارہ میروں سے الیکٹو میکنیکل نکلتا ہے لیکن یہ الیکٹو مینٹک ہے ہے دسپرزان آف لائٹ لائٹ کی تھیوری بھی ہوگی اقینا پہل تک لائٹ کی تھیوری تھی سپیڈ اف لیکٹو مینٹی ویف جللی ہم سکوڑ کے بڑھا رہے ہیں سپیڈ اف لیکٹو مینٹی ویف ہمارے پاس آگئی نیا ٹاپک نہیں ہے اس میں کوئی اتنا سب پرانی یہاں تھوڑا کٹیگرائز کر جائے کہ سورس کیا ہوگی اس کے اپلیکیشن کیا ہوگی تو اچھا آپ لوگوں ہی کام آ جائے گی انفراریٹ ویف لائٹ ویف آپٹیکل یعنی الٹر والٹریز یا ایکس ریز یا گاما سریز کہاں کام آتی ہیں اوکے یوزو الیکٹو مینٹک ویف اس کے یوزو بھی لکھے میں کھل کے دیفائن کیا ہوئے ان لوگوں نے کہاں کہاں کام آتے ہیں اور کافی حتہ ڈیٹیل میں دیا ہوئے کہ ایکس ری کہاں کام آتی ہے اور فائبر آپٹیک میں کہاں کام آ رہا ہوتا ہے یہ سب چیزیں پھر ہمارے پاس یہاں پہ ایک بلکل نیا ٹاپک آیا اپلیکیشن آف ایکس ری سی ٹی میں ہوتا ہے کمپیوٹ ٹیمنالوجی جو ہم لوگوں کا سر کا ہوتا ہے سی ٹی سکین آپ لوگوں نے سنا ہوگا میں خلاص ہی سی ٹی سکین کے کسویر بنی ہوئے ہیں اور بہت ایک مشہور طریقہ ہوتا ہے یہ ریڈییشن تھرپی یہ بھی ایک طرح کا ڈاکٹر سویٹ نے بھی بائیو لیا ہے ان لوگوں نے سنا ہوگا ریڈیشن تھرپی کی اس طرح سے اپلیکیشن آف گاما ریز اب گاما ریز کی بات ہو رہی ہے گاما ریز سے کیا ہوتا ہے گاما ریز کے دریجے پی ای ٹی ہوتا ہے یعنے پی ای ٹی ہوتا ہے یعنے پیسٹرون ایمیشن ٹرامرگرافی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور بڑے ہار آٹ نا ہے بھئی اس کے پھر آگے بڑھتے ہیں اس کے چپٹر کی طرف تو یہاں پر میں لے لے کر چپٹر کی طرف بڑھوں کونسے چپٹر آ رہا ہے بھئی جامٹرکل آپٹکس جامٹرکل آپٹکس میں ہمیں کیا نیا دیکھنے کا ملے کافی ہوتا ہے پرانی ہے لیفریکشن لیفریکشن ایک طرح سے دیکھا ہے ہمارے پاس دو چپٹر ہوتے تھے دونوں کو ملا ہے انہوں کا ایک کر آ رہی ہے ہمارے پاس ہی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں ، سنیل لگی ایہاں ACE ای نا آگیا یہe ایر آگیا ہوتیوی 2016یا تھalım کہ ہوتی چھینателей ایٹھو ایٹھ فیمی التشنر ہوتا ہے اور یہاں پہ جو کانسیپ دیا ہے وہ فائیبہ آپٹک کا کانسیپ ٹیسر کو نہیں بتا ہوتا ہے لیکن م requiring انٹرنیٹ میں توٹا انٹرنیل رفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا انٹرنیٹ جو ہوتا ہے سب سے آتیس ہوتا ہے کیونکہ اس میں لائٹ کی سپیڈ سے ہمارے پاس جھٹا جا رہا ہوتا ہے فائبر اپٹک ہے وہ تھن وائر ہوتا ہے جیسا اس میں دکھایا ہوا لائٹ ٹریز نکل لی ہے اور کوٹ کلیر اور پلاسٹک کوٹنگ کے بیچ میں یہ سارا کام ہوتا ہے تو اس کا کس طرح سے ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل نہ پڑھیں گے بعد میں کبھی جب میں آپ کو بتاؤں گا اس چیز کا پھر آگے پڑھنے والے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ پریزم کس طرح ہوتا ہے ریفریکٹ پھر آگے چلنے ہیں آگے چلنے ہیں آگے چلنے ہیں آگے چلنے ہیں لائنس ایکویشن آگئی جو چیکٹر کی مین ایکویشن ہے آزر یہاں آپ پہ اس ایپٹر کی ڈیریویشن نہیں دی ہوئی لیکن خیر ہے بھئی لوگ فارمولا دے دیتے ہیں بعد میں کنے ہی ڈرائیف کا لکھ دیں گے پھر آگے ہمارے پاس کیمرہ کیمرے کا بلے پروجیکٹر آگیا فوٹی گرافک ان لارج یعنی فوٹی گرافک اس طرح ان لارج کریں بائی کونویکس لینس پھر یہ چپٹر ختم نہیں ہو کے دیرہ بہت لمبا چپٹر ہے کمپاؤنڈ میکروسکوپ اور یوز آف میکروسکوپ میگنی فائی بائی ٹیلیسکوپ یوز آف ٹیلیسکوپ ہیومن آیا اور ڈیفیکٹ مایوپیا ہوتا ہے اس میں شورٹ سائیڈنس اور ہائپر پوئی ہاپرپیا وہ ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں لانگ سائیڈنس یعنی کم نظر پاس کی نظروں کو چشمہ اور دور کی نظروں کو چشمہ ہے پاس کی نظر کمزور یا دور کی نظر کمزوری سب چیزیں اس میں ٹوٹتی ہیں یہاں پہ چپٹر ہوتا ہے ختم پھر یہاں پہ آگیا ہے اس کی ریفریکشن ریفریکشن کی اس کے پر ٹوٹتا ہے آگے دیکھتے ہیں اس کو بڑھا کے آگے یہ مجھے سوری سی لمبی ہونے والی کیونکہ کافی چپٹروں کی ڈیٹیل ہے الیکٹر سٹیٹک آگیا الیکٹر سٹیٹک کے تصویر دیکھی ہے تو یہاں پہ لڑکی ہوئی ہے اور اس کے بال یہاں پہ اوپر ہوئے میں تو الیکٹر سٹیٹک کے چارج کو ریپریزینٹ کرواتی ہے پہلے الیکٹر چارج پھر یہاں چھوٹی چھوٹی اگزامپلز دیو ہیں الیکٹر سٹیٹک کے اور یہاں سجلی سے آگے بڑھ گئے ہم لوگ اگلے چپٹر ہی طرف بڑھتے ہیں اگلے چپٹر ہمارے پاس کون سا ہے اگلے چپٹر ہے ہمارے پاس اگر ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو اگلے چپٹر ہمارے پاس الیکٹر مائگنٹیزم الیکٹر مائگنٹیزم بھی سیمیلر ہے کافیت تک تصفیریں دیویں الیکٹر سٹیٹی اور مائگنٹیزم سے اور اس میں کافیت تک چینجز ہیں کیونکہ یہ جو چپٹر نے بنایا ہے یہ چپٹر ٹوٹلی فرسٹ یا سیکنڈ یا سے لے لیا گیا ان لوگوں نے یعنی اگر بات کی جائے f is equals to qv b یعنی f is equals to charge multiply by magnetic field and particles of velocity یا velocity of particle تو یہ چیز بلکل نہیں ہونے والی ایک نائنٹ این کے بچوں کے لئے فرسٹ یا سیکنڈیر والوں نے یہ چیزیں پڑھی نہیں ہے اور جو ٹیچر فرسٹ یا سیکنڈیر کو پڑھاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اور دوسری پاس یہ بھی ایک بلکل نہیں چیز ہونے والی ہے f is equals to i lb یعنی یہاں پہ l ہیں یہاں پہ length اور b ہیں یہاں پہ magnetic field اور i ہمارے پاس current کہ force کس طرح سے carry کرتی ہے current magnetic field میں پھر آگے جو یاد کرتے ہیں to is equals to b na cos alpha اس طرح سے یہ ہے تو یہ ٹاپک ہے ہمارے پاس select magnetic کے اور generator آگیا نہیں موٹر آئی ہے موٹر کا بھی ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ سیکنڈیر میں ملتا ہے اس کا moving coil گلوانو میٹر اور ایم میٹر کے ذریعے اب یہاں magnet کا ذکر ہے اور بلکل نئی چیز جو اب جا رہے ہیں فرسٹ یا میں دوبارہ وہی باری بات فرسٹ یا سیکنڈیر ہے کونسے بندوں تھوٹا کو اپر دالے میں ہے فیلرڈے لاؤ انڈکشن یعنی فیلرڈے کا لاؤز اس کے اندر آگئے ہیں جو انڈکشن کے پر لاؤ ہوتا ہے جب فیلرڈے کا لاؤز ہے اس کے سارے proper ڈیزائن تو لینس لاؤ کیسے رہ سکتا تھا لینس لاؤ بھی ضروری ہے بھئی اس کے حوالے سے تو آگے پڑھتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ اس کی ڈیریویشن چھوٹی سی اور یہاں پہ ڈی فائی اپاون ڈی ٹی لکھا یہ لکھا رہا ہے جیسے میں نے بتا تھا موٹر کے بعد جنریٹر یہ آنا بچتا تھا جلیل اس کے ٹاپک دیکھ رہا ہوں میں اور آگے بڑھا رہا ہوں کہ کون سا ایمپورٹن ٹاپک ہے سٹیبلائزر نہیں 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 اور آگے جا کے جلیل سے اس کو اگر دیکھا جائے تو انڈکشن آف لیکٹونکس میرا فیوریٹ ہم لوگوں کو بتا ہے لیکٹونکس کیوں ضروری ہے کیوں 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 کیا ضروری ہے کیا چینیڈ ہوتی ہے کس طرح اس کا سائنس سے الیکٹرک سوٹی سے ہی یہاں پہ فیزیس سے تعلق ہو گیا تو یہاں پہ الیکٹونکس میکینکل فارم میں الیکٹر میکنکل فارم میں سوری الیکٹرکل فارم میں اور الیکٹرک فارم میں کیا ڈیفرینٹ ہوتا ہے پھر یہاں پہ ہم لوگوں کو بتا ہے کہ ڈیجیٹل موڈرن ٹیکنالوجی کس طرح سے یوز ہو رہی ہے کس طرح اور کس طرح سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ سب چیزیں چھوٹی چیزیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں کہ ڈیجیٹل لیکٹونکس کس طرح ہوتی ہے انالوج لیکٹونکس کس طرح ہوتی ہے بس یہ ہے کہ یہ چیز بہت مزددار ہے اور اس کو سمجھانے والا ٹیچر مل جائے تو کیا ہی بات ہے کیونکہ اس کو سمجھانے کے لئے ٹیچرز کم ہیں کیونکہ اس کا جانے کے لئے یا تو الیکٹونکس کا بیگراؤنڈ ہونے چاہیے یا پھر کمپیٹر سائنس کا کمپیٹر سائنس کا بندہ سے کافی اچھا سمجھا سکتا لیکن کمپیٹر سائنس کا بندہ پھر فیزکس سمجھا نہیں پاتا تو ٹوٹلی ڈیل جو کرتی ہے وہ الیکٹونکس سے ڈیل کرتی ہے یعنی ماسٹرز آف اپلائیڈ فیزکس کسی نے کیا ہو پھر الیکٹونکس سے ماسٹرز کیا ہو تو اس چیز کو بہت اچھا سر سمجھا سکتا ایک سی آر او آگئے کیٹھوٹ پھر آسلسکوپ اس کے ایف شیفٹنگ وائی شیفٹنگ یہ سب چیزیں موجود ہیں پھر ہماری پسندیدہ جو چیز میں نے بتایا جو اور جو چیز مجھے پڑھانے میں سب سے زیادہ انٹرس ہے وہ تا ہے لاجک گیٹس لاجک گیٹس بلیانل جبرہ کو ظاہر کرتے ہیں ہمارے اینڈ گیٹ اور آگے جاکے اس کا دو انپٹ تین انپٹ پھر جاکے یہ چیز پوری آپ کے پاس کمپیٹر کی بک میں بھی ہے جو ٹین کلاس کی بک میں ہونے والا ہے سنٹیکس بوٹ کی پھر ہمارے پاس یہ اور گیٹ آگیا اور گیٹ کے بعد ہمارے پاس نوڈ گیٹ آئے گا نوڈ گیٹ کے پاس ہمارے پاس نوڈ گیٹ آگیا نوڈ گیٹ کے پاس ہمارے پاس آگیا کیا گیا نوڈ گیٹ نوڈ گیٹ پہ آ چکا ہمارے پاس ہو گیا تو یہاں پہ یہ چیپٹر ہوگا ختم پھر ہمارے پاس دو سے تین چیپٹر بچیں گے الیکٹونکس کا ٹاپک یہاں تا ختم ہوتا ہے شاید اس کے آگے انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی جو آئی سیٹی پڑھ رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ لوگ جیسا آئی سیٹی یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئی سیٹی کی بہت جوب ہیں اور بہت سکوپ ہیں توان بچے ہم سے پوچھ رہتے ہیں آئی سیٹی کیا ہے تو بیٹے یہ انفرمیشن اور کمیونکیشن ہونے ٹیکنالوجی ہیں اس کے پر پورا چیپٹر دالب ہے کیونکہ اب کے زمانے کی ضرورت بھی اور فیزس کے ڈیل بھی کرتا ہے کہ فیزس کس طرح ڈیل کرتے ہیں تو جب یہ آپ فیزس سے پڑھیں گے تو آپ کے دماغ کھل جائے گا کہ ہارڈ ویئر اور سوفیر کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے اس میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے صحیح ہے تو مینلی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ٹیچر جو کمپیٹر سے ڈیل کرتا ہے یا کمپیٹر پڑھانا کا شوقین ہے اس کے لئے یہ بیس بک ہونے والی ہے کہ اس کے دو چپٹر پاسندید آنے والے ہیں اس کا تعلق ٹوٹلی کمپیٹر سے ہوگا آل تو مجھے دیکھ کے نلگ نہیں رہا ہے کہ چپٹر اتنا ایمپورٹن ہونے والا ہے ایسا فیزس کے حوالے سے کیوں فیزس میں ان چیزوں کے لئے کوئی ڈیریویشن نہیں کوئی نمیریکل نہیں اور ہر سال ایک سے دو چپٹر ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی ڈیریویشن نمیریکل نہیں ہوتی ہے جیسے کہ ہم اوپر والا چپٹر دیکھ چکے ہیں لیکن اس میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ لوجیکٹ کے سری سیملر ڈائیگرام آ سکتی ہے لیکن اس والا چپٹر کو ہم لوگ پورا دیکھ رہے ہیں آپ ریکٹونک میل فائر فاکس اور ساری چیز ہیں ان سب کے نمیریکل نہیں آ سکتا ہے اور یہ بالکل آپ کچھ لگے کہ آپ کمپیوٹر کی دنیا میں کھو گئے ہیں اور کمپیوٹر کا چپٹر پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کمپیوٹر کی بک نہیں تھی یہ فیزس کی بک تھی پھر آخر میں آتے ہیں ہم لوگ اپنے چپٹر کی طرف جس سے ڈیل کرتا ہے ہماری کیمیسٹری اور ساتھ ساتھ فیزکس کو یعنی کیمیسٹری اور فیزکس کو جو جڑتا ہے وہ ہمارے چیز جوڑتی ہے اٹومک اسٹرکچر کیونک اٹومک اسٹرکچر ایک طرح سے فیزیکل پروپٹی بھی اور ایک طرح سے کیمیکل پروپٹی بھی آ جاتی ہیں دونوں چیز ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ کیمیکل پروپٹیز یا فیزیکل پروپٹیز کی بات کریں لیکن ایٹم کی بات تو دونوں میں سے کرنی پڑے گی کیونکہ ایٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعد میں وہ چیز کیا بنتی ہے تو ایٹم ہم لوگ بات کری ہے ایٹم کے نیوکلیس کی بات کری ہے اس میں گولڈ فائل لیا ہوا chemistry میں یہ چیز پڑھ چکے ہیں جو بچے 9 میں وہ چیز کو دیکھ کے تھوڑا سمجھ سکتے ہیں کہ 9 میں آپ نے آیا کہ ایسی experiment پڑھا ہوگا پھر photons اور neutrons کے بارے میں پڑھنا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس ریدر فورٹ کی تھیوری چلے گی میرے خیال سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ elements کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے radioactive element atomic number atomic mass کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے پھر ہمارے پاس elements of their isotopes chemistry کی topic وہی جو میں نے بتایا تھا chemistry سے deal کرتا ہے سب کچھ پڑھ چکے ہیں chemistry میں اور چپٹر ختم ہو گیا بہت چھوٹے چپٹر ہے نمیریکل اس میں نہیں چھوٹے سوارت ہے اینہ آخری دو چھے تین چپٹروں میں نمیریکل سمجھ نہیں ملنے والے تو یہ فائدہ مند بات ہے اب ہمارے پاس آگیا main topic جو ہمارے چپٹر کا آخری ہوگا nuclear structure چپٹر نمبر 20 اور یہ ہمارے بک کا آخری چپٹر اس کے چپٹر دیکھیں ہمارے نیسٹر ریڈیو اکٹیوٹی ریڈیو اکٹیوٹی بہت امپورنٹ اپنے تارس آلفہ بیٹا گامہ سریس یا ریڈیشن آف آلفہ بیٹا گامہ سریس ریلیٹیوز آرینالیزیشن ایفیکٹ آف ریڈیو اکٹیو ایمیشن پھر ہمارے پاس کیا ہے پھر ہمارے پاس نیوکلیس کے بارے میں پیرنٹس ایلیمنٹ ڈاٹر ایلیمنٹ یعنی کہ اس طرح نیوکلیر ٹرانس موٹیشن ہوتی ہے یعنی ایک طرح نیوکلیر ٹوٹتا ہے اور اپنے تمام ایلیمنٹ دکھیرتا ہے پھر ہمارے پاس آلفہ ریکہ ڈیکیز اس کی اگزامپل بیٹا ریکہ ڈیکیز اس کی اگزامپل اور بیگراؤنڈ ریڈیشن بیگراؤنڈ ریڈیشن تھوڑا سا نہیں ہے ٹاپک ہونے والے جو اب تک پہلے اپنے سنا ہوگا پھر اس کی دیکھیں پروسس جو بھی ہوتا ہے ہمارے پاس جو انوارمنٹ سے ہمارے اثر کرتا ہے اور یہاں پہ آگے دیکھتے جائیں تو ہمارے پاس اس کے تمام لکھے ہوئے ہیں ان کی ہاف لائف لکھے ہوئے ہیں اس کے ہمارے پاس سوالہ جوابات یعنی اس میں ہمارے پاس ہونے والا نومیریکل ریڈیو ایکٹیوٹی ہمارے پاس دوبارہ ٹاپک آنا والا کس طرح بڑھتی ہے ریڈیو ایکٹیوٹی لیٹ کس طرح ہمارے پاس ایک پروسس ہوتا ہے پورا کنٹینیوس پروسس کے ہمارے پاس کس طرح سیزن دیکھت ہوتی ہیں کس طرح انرجی میں کنورٹ ہوتی ہیں پھر اگر دیکھا جائے تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جاری ہے ریڈیو ٹریسر ایک نئی چیز بالکل اور میڈیکل ٹیٹمنٹ ٹیسٹ آف کریکنگ یہ سب کچھ نہیں ہونے والا باقی آدمات ہے فیجن اور فیجن جو میں اقال سے کچھ بچوں نے پڑھا ہوگا کچھ بچوں نے نہیں پڑھا ہوگا لیکن فیجن میں آپ کو ٹوٹلی پڑھنے کو ملے ہو کس طرح بتائیں گے کس طرح ہمارے ایک ایلیمنٹ دو تیسے تین سٹو میں ڈھوٹتا ہے یا دو ایلیمنٹ ملکے یعنی دو نیوکلیس ملکے ایک کس طرح کمپلیٹ نیوکلیس بناتے ہیں تو یہاں پہ اس چیز کے ہوتی ہے سمری اور یہاں پہ اس کے ہوتے ہیں آخر میں نومیریکلز جس میں ہمارے پاس آنسل لکھے ہوں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ اس چیپٹر کا ہوتا ہے ختم اور اس چیپٹر میں آخر میں گلوسری دی ہوئی ہے گلوسری کا مطلب یہ ہے جو جو آپ نے لف آ کر پانچ میں نہیں آ رہے ہوں جیسے کہ ایسی جنڈلیٹر کی اگر ایک 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 سی کرنی ہو یا پھر چھوٹی سی کرنی ہو دیفنیشن تو اس میں گلوسری میں سب کچھ بتایا گیا ہے اور یہ آخر تک جا رہا ہے ہمارے کہاں تک بھئی جا رہا ہے آخر میں ڈبلو تک جو ویو سپیٹ ہے تو میڈے ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی پسند آئی ہوگی اس چیپٹر کی ہر چیپٹر کی یعنی اس بک کے ہر چیپٹر کی میں ویڈیو بنانے والا ہوں اگر آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں تو تمام چیزوں کی ویڈیو آئے گی بس تھاؤزن سبسکرائبر تک پوچھا دیں تاکہ میں آگے اس پر جلدی سے جلدی کام کروں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیا گا اور ابھی تک نہیں کیا تو آج ہی کر دیں چینل کو سبسکرائب کیونکہ بار بار کہتا ہوں مجھ اچھا بھی نہیں لگتا اور آپ کر دیں گے تو آپ کا بھلا نہ ہوگا اور میرا بھی ساتھ ساتھ بھلا ہی ہو جائے گا تو تب تک کے لئے آگے کی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ اور اپنا خیال لکھیں گوڈ بائی